السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد معدن جود والکرم وعلیہ و بارک و صلی اللہ وسلم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز و محترم ناظرین کرام میرے بہت سارے بھائیوں نے استخارے کے لئے کہا تھا کہ استخارے کا کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں کوئی آسان سا استخارہ بتا دیں آپ خود بھی کعاب خود ہی کر دیں پہلی بات تو استخارہ جس کو ضرورت ہو وہی کریں استخارہ کرنا سے چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک بھی ہے آپ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتے تو استخارہ کر لیں آپ نقصان بھی نہیں رہیں گے استخارہ کرنے سے روحانی طور پر اس کی اجازت مل جاتی ہے آج میں دو استخارے آپ کو بتانے والا ہوں اور یہ بہت ہی آسان استخارہ ہے آپ خود بھی کر سکتے انشاءاللہ والعزیز خواب کے ذریعے آپ کو اس کا نتیجہ اس کا حل بتا دیا جائے گا آپ جس کے لئے بھی کریں گے اور یہ بہت ہی بہترین استخارہ ہے یہ بہت ساری لوگوں نے اس پر عمل کیا اور جو بھی حاجت ہوتی ہے اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے جو بھی ضرورت ہوتی ہے پہلا استخارہ یہ ہے کہ آپ صاف پاک ہو کر کے بستر آپ کا پاک صاف ہو سونے کے وقت ایک ہزار مرتبے اللہ السمد پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبے دروش شریف اللہ السمد ایک ہزار مرتبے پڑھنا ہے اور گیارہ گیارہ مرتبے دروش شریف اول آخر پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں انشاءاللہ اللہ العزیز خواب میں کوئی بزرگ آ کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے جو سوچا ہے یا جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا پہلے دن نہیں ہوا دوسرے دن کریں تین دن کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ کام آپ کا ہو ہی جائے گا دوسرا طریقہ استخارہ کا یہ ہے کہ آپ گیارہ مرتبے سورہ وضحہ پڑھیں اول آخر دروش شریف گیارہ گیارہ مرتبے یہ سونے کے ٹائم پڑھنا ہے ایک جس کا خیال لگیں بستر آپ کا پاک ہو آپ خود بھی پاک ہوں ٹھیک ہے جس جگہ آپ سو رہے وہ جگہ پاک ہو تو یا تو آپ پہلے والا استخارہ کر لیں یا دوسرا والا یعنی سورہ وضحہ گیارہ مرتبے پڑھیں اول آخر دروش شریف گیارہ گیارہ مرتبے پڑھ لیں ان دونوں استخاروں میں سے آپ کوئی بھی استخارہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ رزیز آپ جس کے لئے بھی کر رہے ہیں جس نیت سے بھی آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ خواب کے ذریعے کوئی بزرگ آ کر کے کوئی شخص آ کر کے کوئی نورانی صورت والا آ کر کے اس کے متعلق آپ کو بتا دے گا کہ یہ آپ نے جس کے لئے استخارہ کیا ہے اور استخارہ آپ جب کریں تو پہلے شادی کے لئے استخارہ کرنا ہے کوئی کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے استخارہ کرنا دل میں سوچیں کہ یہ کام میرا چلے گا کی نہیں چلے گا اور میں یہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے کی نہیں ہے تو یہ چیز ذہن میں ہو پھر آپ استخارہ کریں انشاءاللہ رزیز ضرور آپ کا کام پورا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت ورحمت ورحمت